السلام علیکم میں ہوں سر احسن عبداللہ بڑے فرسٹر بارتمائٹر چپٹر نائن ایکسرسائز 9.1 بڑھا رہا ہوں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک ریولیوشن مطلب ایک چکر کے اندر 360 ڈگری that is 2 پائی ریڈینز موجود ہوتے ہیں اس کا مطلب 180 ڈگری کے اندر پائی ریڈینز موجود ہوتے ہیں کیونکہ 2 1's ہے اور 2 180's ہے یہ 180 ادھر ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر جا کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو 1 ڈگری برابر آئے گا پائی اپوان 180 ریڈینز یہ پائی ادھر ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر جا کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو 1 ڈیوائیڈ برابر آئے گا 180 اپوان پائی ڈگری تو جناب ہمیں یہ بات بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک ڈگری کے اگر میں 60 حصے کر دوں تو ایک ڈگری کے 60 حصے تو ہر حصے کا نام منٹ اس کا مطلب ایک ڈگری میں 60 منٹ اگر میں ایک منٹ کے بھی 60 حصے کر دوں تو ہر حصے کا نام سیکنڈ کہلاتا ہے تو 1 minute is equal to 60 seconds جناب 45 ڈگری کو ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے ریڈین میں کنورٹ کرنے کے لئے یاد رکھیں ہمیشہ پائی سے ملٹیپلائے اور 180 سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا 45 ڈگری کو ریڈین میں کرنا ہے تو ابھی میں نے سکھایا آپ کو کہ پائی سے ملٹیپلائے کریں 180 سے ڈیوائیڈ کریں یہ ہو جائے گا جناب 5 3 15 5 4 5 3 15 یہ ہو جائے گا جناب 3 12 13 جائے گا 13 بائی فی اسی طریقے سے اگر ہمیں ریڈین سے ڈگری کوئی کنورٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے ملٹیپلائے بائی ون ایٹی ڈیوائیڈڈ بائی جناب ریڈین سے ڈیگری دوبارہ بتاؤں گا اس کا مطلب ہوتا ہے ون ایٹی سے ملٹیپلائے اور پائی سے ڈیوائیڈ یہ ہو جائے گا جناب 290s 2 2s 245s تو جناب بھی ہو جائے گا 315 اپون 2 ڈیگری یا پھر اگر ہم چاہیں تو 315 ڈیوائیڈ بائی 2 کر دیں تو جناب بھی آ جائے گا 157.5 157.5 اب یہ کوشن ہے 35 ڈیگری 15 منٹس 20 سیکنڈ کو ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے تو منٹ کو اپون کر جا جاتا ہے 60 سے اور سیکنڈ کو اپون کیا جاتا ہے 60 ڈیوائیڈ بائی رو ڈیوائیڈ کو کرنے کے لئے پی سے ملتپلائے کریں گے وانی تیسے دوائد کریں گے نمت دوائد با وانی تیسر یا را ہے 3173 اپن 16200 پی پیدیمز کنی کنی کرنے لیکچر کو next video